سیاست میں مدداداؤ کی گل بندی یا تھروی کرر کوئی نئی بات نہیں ہے پارٹی چناؤں جیتنے کے لیے تمام طرح کے ہتھکنڈے اپناتی ہے کبھی یہ ہتھکنڈے ہٹ ہو جاتے ہیں تو کبھی یہ نیتاؤں پر بھاری پڑ جاتے ہیں ایسے ہی ایک نئے ماملے نے سیاست میں کھلبلی مچا دی ہے کانگریس نیتا آرپور کیندری منتری سلمان کورشید کے بتیجی ماریا عالم نے چناؤں پرچار کے دوران کچھ ایسا کہا جس پر بھوال مچ گیا ہے پرخواباد میں سمازادی پارٹی پرتیاشی کے سمرتھن میں جن سبا کو سمبودت کرنے پہنچی ماریا نے مسلم سماز سے ایک جھٹ ہو کر ووٹ دینے کی اپیل کی کہا کہ ایک ساتھ ہو کر ووٹوں کا جہاد کرو ماریا نے کہا کہ سنگی سرکار کو کار پھیکنے کے لیے ووٹ جہاد کرو بہت خاموشی کے ساتھ ووٹوں کا جہاد کرو سوال ہے کہ کیا چناؤں جیتنے کے لیے ووٹ جہاد کا پلان بنا رہی ہیں وہیں سلمان کورشید اپنی بھتیجی کے بچاؤں میں اتر آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماریا سنگھرش کرنے کی بات کر رہی ہیں ووٹ جہاد کا مطلب سنگھرش ہوتا ہے لیکن سلمان کورشید کی پربہاشا بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ تو اس مدھے پر ویپکش پر حملے کر رہی ہے دو ٹوک میں کریں گے چرچہ اس سے پہلے سنواتے ہیں بیان اس لیے بہت اقلمندی کے ساتھ بہت جذباتی نہ ہوگے بہت خاموشی کے ساتھ ایک ساتھ ہوگے ووٹوں کا جہاد کرو کیونکہ ہم صرف ووٹوں کا جہاد کر سکتے ہیں اور اس سنگھی سرکار کو بھگانے کا کام کر سکتے ہیں بہت شرم آتی ہے جو میں نے آج یہ سنا کہ کچھ مسلمانوں نے آج یہاں پر بیٹھ کے مکیش راجپود کی میٹنگ کرائی مجھے لگتا ہے سناس سے ان کا ہوتا پانی بن کر دینا چاہیں گے اتنے مطلب ہی مطلب نہ بناو کہ بچوں کی زندگیوں سے کھیلو ہمارے بچوں کی جانوں سے کھیلو آج کتنے لوگ سی اے اناسی میں جیلوں میں بن ہیں اور آپ کو بتاتے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان بچوں کے کتنے کیسے سلمان سرشید صاحب سریعہ میں لڑھ لڑے ہیں یہ بہت 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 ہے ہم لڑ رہے ہیں آپ کے لئے سنگوش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دوگے تو ہم اکیمے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری طاقت آپ ہو اور آپ اگر ایسے دل چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے کہ آپ کچھ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا سو بار گھنیں گے سو بار ہاریں گے لیکن پھر بھی اٹھ کے چلیں گے کہ ہندوستان کسی بھی پرکار کے جہاد کے کھلاپ رہتا ہے چاہے وہ لو جہاد ہو چاہے وہ لینڈ جہاد ہو اور اب چاہے جو نیا سبد گڑھا گیا ہے اوٹ کے جہاد کا یا جہاد ہو اب ہندوستان بکاس کے سنکلپ کے ساتھ بیکسید بھارت بنانے کی گارنٹی کے ساتھ گریب موں کے جیون میں سدھار کے ساتھ مہلاؤں کے سسکتی کرن کے ساتھ ہی وہاں کے اجور بھویس کے ساتھ سیماؤں کی سرچہ کے ساتھ سب کے بیکاس کے ساتھ مانی نریندر موڈی جی کے نیتت میں ایک جھوٹ ہے کانگریس نیتا اور آتنکیوں کے پرت سمیدھنا رکھنے والے سلمان کھرشید کی بھتی جی ماریا علم نے جس طریقے سے وہ جہاد کی بات کی ہے اس سے کانگریس کا اصلی چریتر سامنے آتا ہے یہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی کی میٹنگ کرانے والے مسلمانوں کا ہکہ پانی بند کرانے کی دھمکی دے کر کانگریس نے اپنے جہادی مانسکتہ کا تو پریچے دیا ہے وہیں ان کے بیان کو ڈیفنڈ کر کے اکھلیش یادوں نے بھی دکھا دیا ہے کہ یہ کیول کانگریس کی مانسکتہ نہیں ہے پورا انڈی گڑ بندن توسٹی کرن پر آمادہ ہے ہار کی حتاشہ میراشہ میں کسی بھی اسطر پر جانے کو تیار ہے اور کانگریس کا تو گھوشنا پت ہی کہہ رہا ہے کہ ہم بہو سنکھا کواد کے بیروڈی ہیں ارثات ہندووں کے بیروڈی ہیں اور ایسے بھی نیزو سٹیٹ کے سوال نہ بکھرے مسلمان ووٹ جہاد کا پلان سیاست کی جہادی سوچ مسلمانوں کو رہی نوچ بی جے پی کو سانفردائق بتاؤ مسلمانوں کو اکساؤ ویپکش کی نیت میں کھوڑ جہاد سے ملے گا وہ چاہیے دلی کا تاچ پارٹنے سے ملے گا آج ہمارے ساتھ مہمان جوڑے پرچے کرا دے آلوک برمہ جی پروکتہ بی جے پی اجے برمہ جی نیتا کانگریس میجر آشش چطور ویجدی جی جو کی سمجھ وادی پارٹی کی نیتا ہے سوپی کاؤس سر حسن ویجدی جی ادھاکش سوپی خان کا سیسیشن آپ سب بھی مہمانوں کا سواگت ہے آلوک برمہ جی اس چناؤں میں تو اب ایک نیا سلوگن بھی ووٹ جہاد کی بات ہو رہی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ بہت سمحل کے رہنے کی جرورت ہے دیش کو سمجھنے کی جرورت ہے ووٹوں کو سمجھنے کی جرورت ہے تیس سمیں ہندوستان کو بدلنے کی بات دوزار سیتالیس کیلئے ایک نیا سپنا موٹی جی نے دیکھا ہے اور وہ سپنا کبھی پورا ہوگا جب جہاتی سماج کا جو بٹوارہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے لوگ بوٹ دے بھارتی جنتہ بارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں مودی جی کے ساتھ کھڑے ہوں ایک بار پھر سے میں دیکھ رہا ہوں تشتیکن کی راگنی تشتیکن کی سیاست جس میں دیش کو بہت پیچھے لے جا کے چھوڑا ہے ایک بار پھر سے چاہتا ہوں کوئی بہت جہاد کی بات کہتا ہے کوئی جو آتنگی تھے جو پرنل تھے ان کو شہید کی بات کہنے نگا ہے تو کولملا کی منصہ وہی ہے دھوئی کرنے کی منصہ ہے جات جماعت کی جو سیاست کرتے تھے وہ اپنے پرانے رنگ میں اتر آئیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی زمینداری اس سمیں جنتہ کی ہے کہ اس کو صحیح چہرے کا چناؤ کرنا ہے دیش کی لگام دیش کی دیش پہ اچھ پوشٹ پہ ایک ایسے ویک تو بیٹھنا بہت جیروری ہے دیش کو بدلنے کی سوچ لگتا ہے دیش کو آگے لگتا ہے لیکن جو نیچے جو سیاست کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا بہت ضروری عجی جی در گئے ہیں عجی جی آپ کی پارٹی کے بڑے نیتہ اور بریش نیتہ پورک اندری منتری ان کی بھتی جی حالانکہ سماجوازی پارٹی کی وہ نیتہ ہے ماری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ووٹ جہاد کا کونسٹرپ کہاں سے آ گیا آخر ٹھیک ہے بی جی پی کو ہرانا ہے تو ایسے ور ایسی سوچ یہ سیاست میں کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آج مجدور دیوست ایک مہی کو انہیں والے پر جو میرے لاکھوں مجدور ہیں ان کو بدا ہی ہر دیکھ بدا ہی سب کامرہ دینا چاہتا ہوں اور ان کی آتماوں کو سردان جلی جو نوٹ بندی سے اور کوویڈ میں مارے گئے تھے اس دیش کی سرکار کی تانہ بجتہ ایک کی وجہ سے وہ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دوہجار چوبیس میں اس پریبرتن کے لیے بوٹ دیجئے تاکہ آپ کی آتماوں کو سانتی ملے یہ دیش کے لوگ چاہتے ہیں دیش کے لوگ کہہ رہے ہیں اب میں آپ جو کہہ رہے تھے کہ پورے دیش میں اس بیان سے حل چل مچے ہوئے پورے دیش میں کہیں حل چل نہیں ہے کہ بل جو گودی میڈیا ہے جو دس ہزار کروڑ روپے بھارت سرکار سے ان کے اوپر خرچ ہوا ہے وہاں جرور حل چلے وہ جرور دیش میں یہی خوبصورتی ہے اندوستان کی کہ آپ ایک کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے کو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دیش میں پاٹنے کا کام مت کریے راہل جی اس دیش کی سوشل فیبرک کو بنا رہنے دیجی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تمہاریہ کیا کہہ رہی تھی وہیں سوشل فیبرک کو وہ بنا رہی تھی کیا جی آرے بلکل بنا رہی تھی جیاد کا مطلب ہوتا ہے سنگرس جیاد کا مطلب ہوتا ہے استے کے خلاف ستے کی لڑائی جیاد کا مطلب ہوتا ہے دھرم کی اتھرم کے خلاف پڑائی اب بی جے پی کے پرتیاشی کو لے کر اگر کچھ مسلمانوں نے ان کا سمرتن کر دیا یا بیٹھک کر دی تو انہیں سوا سے باہر کر دو این آر سی اور سی اے کو لے کر جو لڑائی لڑے ہیں خرشی صاحب فیز بھی نہیں لیتے آپ کی لڑائی لڑے ہیں سو بار لڑیں گے سو بار مریں گے راج پوچھ جی آپ کی بات کر رہے ہیں عجی برمہ جی آپ کی پارٹی کے نیتہ آپ لوگوں کی سوچ اوپر والا ہی سمجھے اب باقی تو آپ ان سے پوچھئے کہ وہ جہاد کو کس یوم میں استعمال کر رہے ہیں وہ بھاج پا کے بلدکاری ایم پی بچانے کے لیے جو پردان منطری ریلی میں گئے تھے بوٹ تو پرجول ویبنہ جیتے گا تو موڈی جیتے گا موڈی مجبوط ہوگا میں تو آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ گڑوندن میں ہیں یہ ووٹ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے دیس کے پردان منطری یہ آپ سمجھا دیجے جس کی تین اجار سیڈی ہیں اس دیس میں اس پر ڈیویڈ نہیں کری یہ کیسے بیٹی بچاؤ کرناطک کا مددہ تھا کرناطک کا مددہ لے کر ہم یہاں بیٹھے عجی برمہ جی آپ سے بات کریں آپ کہاں کہ نیتا ہے عجی برمہ جی کانگریس نیتا عجی برمہ کہاں کہ نیتا ہے یو پی کانگریس کے نیتا ہے راشتری کارکارڈی میں ان کی جگہ ہے کوئی اس دیس کے لیے گولڈ میڈل لائی اور اس نے کوٹا جو دلائیا ہے دیس کے لیے اولمپک میں دلائیا ہے دلی کی سڑکوں پر موڈی اور یوگی کی پولیس نے گسیٹ گسیٹ کر مارا ایک بلتکاری تب ہی وہ جیہاد کی بات کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے وہ جیہاد کی بات تب ہی کی جا رہی ہے میجر آسوی جی اس دیس کو بلتکاریوں کے جیہاد تو ٹھیک ٹا چلنا ہے لیکن ایسے شبدوں کا استعمال کیوں اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس دیس کو ہندو مسلم کے جیہاد سے بچانا ہے اپنا مطادکار اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے ہر انسان جنہوں نے اگر کسی کے لیے بیٹھک بھی کر دی ان سے سماج کو دور کرو وہ جیہاد کرو یہ ترک مجھے سیاست میں سمجھ میں نہیں آ رہا جب بھی کوئی جنڈیتا ہے ان کو بہت سوچ سمجھ کے بیان دینا سے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے دیئے بیان سے کچھ شبدوں سے جو وپکش ہے اس کی اوپر سوال اٹھ جاتا ہے کہیں نہ کہیں جو لوگ بھی یہ بیان دے رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے بیان دینا سے یہ میرا یہ ماننا ہے لیکن یہاں پہ جہاں پہ میں کہوں گا کہ ہاں سوچ سمجھ کے بیان دینا سے یہ وہی میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی نیتاؤں کے بیان سنے ہیں جو ابھی چناوی دور میں چل رہے ہیں اور یہ بہت درباہ کی پونڈ ہیں کہ خود میں نریم موڈی جی کا بیان سن رہا تھا وہ ریلی کو سمجھو دیت کر رہے تھے اور اس میں بھی انہوں نے ہندو مسلمان اور اس طریقے کی بھاشا اور اس طریقے کے شبدوں کا استعمال کیا تھا ووٹوں کی بھی بھاجن رام کو ماننا رام کو نہ ماننا یہ اس طریقے کی بہت استعمال کیا تھا مطلب ایک طریقے سے ہندو ووٹوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بہت بڑے ہتیشی ہیں لیکن وہاں چناویا ہے کوئی سنگیان نہیں لیتا ہے یہ بہت درباہ کی پونڈ اگر وہاں کہیں سنگیان لے رہا ہے جو اس کو مان لیا جائے کہ اگر تینک گلت شبدوں کا استعمال ہوا ہے تو نشید روپ سے لیجئے لیکن جب بھارتی جنتہ پارٹی کے نیکتہ ایسے شبدوں کا ایسی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں تب کیوں چناو آیوگ جو ہے دلتراج کی طرح آنکھوں پہ پٹی بان لیتا ہے یہ سوال ہریک ہندوستانی کے بند میں ہے اور تب سے ہے جب سے وہ چندیگر میں جو ان کا پیٹا سین عدکاری تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے کے لیے وہ ویڈیو سب نے دیکھا سب کو پتا ہے اور اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ اوٹ تک ماملا گیا ایک چناو آیوگ اور جتنے ہیں اس میں کسی نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کی ویڈیو سامنے تھا سب کے پورا دیش نے دیکھا لیکن چپی سادنی تو کہیں نہ کہیں جب ایسا چناو آیوگ ہوگا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے مند میں سوال تو اٹھے گئی میں غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں تو وہ چناو کس کا تھا چندگڑ والا میر کا چناو تھا اس میں کیا رشتری چناو آیوگ کا ہستشräپ نہیں میں پوچھ رہا ہوں ہستش�üپ ہوتا ہے اس میں کیا ہستشیپ تھا نہیں میں پوچھتا ہے آپ سے چیلنا چاہ رہا ہوں کوئی چناو گ�بہ کوئی چناو گگا کوئی چناو گگا میرے کوئی چناو گگا کوئی چناو گگا کت counting کو رنجت unintended کوئی بھی چناو ہوتا اسے جا میجر صاحب بہت بودھجیوی پروکتا ہے ان سے چرچہ کرنے میں کیونکہ وہ باتیں بتاتے ہیں کئی میں غلط رہ تو اسے کرک کرتے ہیں وہ صحیح وہ ڈیویٹ کرتے ہیں جب آجے برمان جی آپ شانت رہیے بات تو کرنے دیجئے میجر صاحب مطلب اس چناؤں میں انٹر فیر چناؤیا کر سکتا تھا یا کرتا کرنا چاہیے جب کمپلینٹ کی گئی جب وہ ویڈیو وائرل ہوئے جیسے پنچات چناؤں ہوتا ہے نگر پالکان نگر نگم کو چناؤں یہ کون کراتا ہے چناؤں یہ کراتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں آجے برمان جی بتائیں گے میں بتاتا ہوں نگر نگم سن لیجئے نگر نگم کے نگر پالکان کے اور جلا پنچات کا ایک راجے چناؤ آیوکت ہوتا ہے جو دیش کی سرکار نہیں کرتی بلکہ پردیش کے مکمنٹری اسے نامیت کرتے ہیں اپنے انہی لوگوں کو جو ان کے میڈیا ہوتے ہیں ان کے مطر میڈیا ہوتے ہیں درشک بھی سمجھے نا ان چیزوں کو جس کا ادھارڑ دے رہے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے وہ کلیر ہونا چاہیے میں اسے کلیر ہونا چاہیے میں بتاتا ہوں آجے برمان جی آپ نہ آپ ٹھیک ہے آپ چناؤ پرچار نہ کیجئے یہاں بات کیجئے میں چناؤ پرچار نہیں کر رہا دیکھیں کتنی ساپ گوئی سے وہ بات بھی کر رہے ہیں ادھارڑ بھی دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں جب سکایت کی گئی کامخواہ کیوں وہ کیس ہے سپریم کورٹ میں جب سکایت کی گئی اور پیتھا سیند آجے برمان جی بولنے تو دیجے میجر صاحب کو میجر صاحب کو جب کلنگکت ہونے سے بچایا جب اس دیش میں آپ آتکالا گو ہوا تھا آپ کو اس میں شرماتی ہے کی نہیں آتی آپ کو شرماتی ہے کی نہیں آتی وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا سپریم کورٹ نے سب کچھ صحیح کر دیا آپ چھوڑ دیجی نا تو بتا رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا ڈنڈا پڑا تو دیس کے جب کو گندی تو ریجنٹس اب میزر صاحب سے بات کر رہے تھے لیکن آپ انہیں بھی نہیں بولنے دیں گے سپی کاؤسر حسن صاحب ہندو مسلم کون کر رہا ہے سنام میں بی جے پی کر رہی ہے یا بی پکشی دلوں میں ہم کون گے سمجھ بی جے پی سرکار کر رہی ہے تھنیواد راحل جی کافی سمجھ کے بعد موقع دینے کے لیے میں انتظار کر رہا تھا نہیں عجی وروا جی سے سمجھ ملے تو باقی میمانوں کو بھی میں سمجھ دے سکتا ہوں جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بیان بازی ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں بھارت کے ایک مسلمان ناغرک کی حیثیت سے اس بیان کی پورے بیان کی اس میں جو بھی تین چار جگہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ انہوں نے غلط بولا میں اس کی نندہ کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے مادہم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں صوفی سماج کا تو اس بیان سے کوئی لینا دینا کوئی سمبند نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کا جو لوگتنطر ہے ہمارے دیش کا اجیح ورمہ جی اپ دیشبہ بات نہ ہو تو سبБھاج پہ روکتا ہے سن تو سنیے دو سببی بات کو سببalies جیہ آپ س difficulties سببhei پرچلن کو کیا سمجھتے ہیں جیہ جنو ایک چیز ایک چیز بات دیجئے سببی کاؤسر صاحب جنہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ کیا ہیں کون سے پے پے آتے ہیں who ہم خرشید صاحب کی بات کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں نا وہ کسی بھی فرقے میں آتے ہوں لیکن آپ بتائیے نا یہ کلیر کیجئے وہ تو سب سے اوپر اپنے آپ کو رکھتے ہیں ہمارے سماس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہا تو مسلمان ہی جاتا ہے نا اب میں اپنی بات پوری کر دوں اگر آپ لوگ انومتی دیں تو عجی جی کا ایک سوال ہے یہ ووٹ جہاد کے آئے اس کی پریباسہ بھی سمجھا دیئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں ابھی اسی بات پر ہی آتا ہوں دیکھئے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ میں ساتھ میں ایک ادیوکتہ بھی ہوں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ اور پیپل ریپریزنٹیشن ایکٹ میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ دھرم کا پریوگ دھرم کے واقعوں کا پریوگ دھرم چنہوں کا پریوگ کسی بھی چناؤں میں نہیں کیا جائے گا اور صاف صاف ابھی اس بات کو چناؤ آیوگ نے کہا ہے اور جہاد شبد جو ہے یہ ایک دھرمک شبد ہے آپ اپنی ساری بات کہیں اور یہ شبد پریوگ کرنے کی ضرورت کیا دوسری چیز اور میں جو دینا چاہتا ہوں کہ جب سی اے کی بات آتی ہے تو سی اے پر سمویدان کا حوالہ دے کر کے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی تو ایک سمویدانی کام ہے دیکھیں اس چناؤں میں کون نیتا کیا کہہ رہا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن چونکہ اگر گلتی ہمارے سماج کی طرف سے آئے گی تو اس کے ویروت کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے آگے آنا پڑے گا ہم وہ نہیں ہیں کہ اپنے سماج کے بچوں کو اپنے سماج کے لوگوں تک گلت بات پرچاریت اور پرساریت ہونے دیں ہم اپنے سماج کے بچوں کو گنڈا نہیں بنانا چاہتے ہم اپنے سماج کے بچوں کو آراجک نہیں بنانا چاہتے آپ لوگ نہیں بنانا چاہتے لیکن سیاست دا تو بنا دیتے ہیں آپ لوگ کا ووٹ بینگ کوئی ادھکار اپنا سمستہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک نارہ ہے لیکن سب کا ساتھ بیجیٹی کا وکاس اور سب کا وناس یہ ہے نارہ آلو گوروہ جی کیوں وناس پر تو لے ہوئے آپ لوگ کانگریس کے وناس پر آجا جی کوئی یہ بات کھلتی کھل رہی یہ بات کیفی آج بھی صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ کھت پاک پہ نیند آئے گی میں اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھر جائے گی تو آج دیش ایک نئی کھڑکی کھونے کی کگار پہ بیٹھا ہے انہیں معلوم ہیں ہمارے سماج باتی پارٹی کے ساتھیوں کو کانگریس کے ساتھیوں کو پتا ہے کہ آج کی رات بچیں گے موڈی جی موڈی جی تیسری بار پردھان منتری بن رہے ہیں آج دیش میں نالا گونچ رہا ہے میجر صاحب کا ایک سوال بھی تھا میجر صاحب کا ایک سوال بھی تھا میجر صاحب نے کہا کہ بات تو دھر سے بھی ہوئی ہے ایک منٹ آجے برمہ جی اتنا ہی شوق ہے تو آئیے میرے چھیر پر بیٹھ جائیے نا آپ ہی اینکر بن جائے یہ سب آپ نے بنیں گے تو کام کیسے چلے گا ریمیٹ کیسے ہوگی آلوک برمہ جی میجر صاحب کا ایک سوال تھا آپ ادھر کی تو بات کرتے ہیں اپنی طرف کی تو بات کرتے نہیں وہاں سے بھی تو بہت ساری چیزیں کہی لیں ارے صاحب ہم ساری باتیں کرتے ہیں جب آپ لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ جو ونچی طبقہ ہے جو پچھڑی جاتیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ان کا آرکھن کھا جائے گی اور جو گلت بات کہتے ہیں تاجی کے مک سے وہ کہلواتے ہیں ایک نئی ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہیں اس کا بھی ہم ویروض کرتے ہیں ویروض کرنا بھی چاہے گی جب آپ پچھڑوں کا آرکھن الفسنکھوں کو دے دیتے ہیں مسلمانوں کو دے دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اس کا ویروض کرنا چاہے گی ایسی طریقے سے جانتا ہے سوفی صاحب سوفی صاحب آجن موسلمانو کا جو ووٹ ہے جو ووٹ ہے مسلمانوں کا کون سوچتا ہے کہ اس کا ادھکار ہے یہ کون سوچتا ہے کہ اس کا ادھکار ہے جو جات جماعت کی سیاست کرتے تھے ان کو لگتا ہے کہ یہ سارا علم سنگوں تکا ووٹ ان کا ہے لیکن آج بھارتی جو دراصل وہ ایک بیٹی کے جو لوگتانتریک ادھکار ہیں سمیدانی ادھکار ہیں کسی ویقتی کے ووٹ پر اپنا ادھکار سمجھنا اور اپنا ادھکار جتاتے ہوئے جبریہ اس کو لینا یہ تو مت داتا کہ سمیدانی کا ادھکار کہانا نے ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کونسی پارٹی اب تک سمجھتی رہی تو ہم کو کوئی زبردستی کر کے پرلوون دے کر کے پہلا کر کے پچھلا کر کے دیکھئے جن پارٹیوں نے اب تک سمجھا آیا وہ اس بات کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں انہی کی پارٹی کی سرکاروں کے ہی سچر کمیشن لگو ہوا تھا اس سچر کمیشن نے مسلمانوں کی استھیتی کو بتا دیا کہ وہ کتنی بہتر ہے پچھلے سنسل سالوں میں کہاں سے کہاں لے کر کے چلے گئے باہر سے سپورٹ میجر جی کی پارٹی کر رہی تھی مطلب افسوس ہوتا ہے میجر جی میجر آشیز جی بس ٹھگا ہی مسلمانوں آشیز جی آپ لکھ کے دے دو نا پرچہ ہونے کی یہ بولنا ہے آجیز جی سوفی صاحب کو پرچہ لکھ کے دے دو کہ یہ ایسے بولنا ہے آئی ٹی سیل کا تو پڑھ نہیں پائیں گے کیونکہ تو ایجنڈا ہے جھوٹ بولو تیج بولو جوڑ سے بولو اب سوفی صاحب کو بھی نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ کسی کو تو بخش دیجئے میجر صاحب دیکھ رہا ہے آروپ لگانا بہت آرسان ہوتا ہے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ آ کر کے صد کر دیجئے ایک میں رہول جی رہول جی آب اس کے بات کو لے کر سوسر صاحب پڑھیں آروپ لگانا بہت آسان ہوتا ہے آجیز جی آروپ کے علاوہ ڈیویٹ میں کچھ نہیں کہتے آلو سوفی صاحب آجیز جی آروپ لگانے کے علاوہ ڈیویٹ میں کچھ نہیں کہتے کوئی بات ہی ہی کرتے میجر صاحب تیس منٹ میں یہی حالت رہی یہی حالت رہی زیادہ پورے دلائیں ابھی میں باتیں سن رہا تھا ہمارے بھارتی جنسہ پارٹی کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے اگر آپ ابھی دیکھیں تو ہم کو جو وکارشی دیشوں کی جو لسٹ کی اس سے بہار ہو چکا ہے بھارت آپ بات کر رہے ہیں آج دیش کے اوپر 80% ہم لسٹ وڈیلوپنگ نیشن سے بہار ہو چکے ہیں ہم اور جو ابھی ایک بہت بڑا جو خلاصہ ہوا ہے اس کا میں خود ہوگی مجھو یہ کوویٹ چیلڈ کی جو ویکسین سے جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی آپ نے ان سے چندہ لیا ایک دوسرا دش ہے لیکن جتنے لوگوں نے جانگ گوائی ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں میرے پاس میرے پاس میرے پاس پندرہ لاکھ پہنچ گیا تھا اگر کہاں سے کہاں چلے گئے راجپو صاحب آپ تو اپنا دھرم نوائیں گے وہ تو ویکسین میں نے بھی لی ہے وہ تو ویکسین میں نے بھی لی ہے آپ نے لی ہے باہر کسی دیش نے بول دیا حلہ مچانا شروع اجی برما جی حلہ مچانے کے علاوہ سمال پوچھنے کے علاوہ آپ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے حلہ مچان تیس ملٹ نکالو اور گھر چلو بہت دھنواد آپ چاروں میمانوں کا بارے ساتھ جنے کی لئے زہر طور پر جس طریقے سے شناؤ آگے بڑھا ہے اب ایک نیا شکوگا اس کو کہیے جس طریقے سے چھڑا گیا ہے فروخہ باد میں کہا گیا ہے ووٹ جیہاد دیرے دیرے آہستہ آہستہ ووٹ جیہاد کرو یہ مسلمانوں سے اپیل کی جا رہی ہے سوال اس بات کو لے کر ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں تو دھروی کرر اور آپ پر آروف لگتا ہے تو اسٹری کرر کو لے کر تو ناگوار کیوں گزرتا ہے آنے والے دنوں میں جس طریقے سے چرر بات چرر آگے یہ چناؤ بڑھے گا ایسے بیانبازی سننی کو ملے دو ٹوپے